اسلام علیکم فرنڈز آج دوبارہ یہ سیکنڈ ٹیٹوریل میں آپ کے لئے اپلوڈ کر رہا ہوں آج اس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرس ٹول کس طرح ہم یوز کرتے ہیں اور سیکنڈ ٹول کیونکہ جو دو چھوٹی چیزیں ہوں گی وہ میں ایک لیکچر میں ڈلیور کر دیا کروں گا تاکہ میرے ڈلیور کرنے کا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے تاکہ آپ اپنی سکلز حاصل کر سکیں تو دوبارہ ریویو کرتا جاؤں کہ کل میں نے بتایا تھا کہ یہ ٹونٹی جو یہ اس سائٹ پہ لیٹ سائٹ پہ بار ہے اس بار کو آپ کہتے ہیں ٹولز اور یہاں پہ آپ کا سارا لیئز آ رہی ہیں اور یہ اوپر کلر سکیم ہے اور بتاتا ہوں آپ کے آپ نے اگر کوئی چیز نیو اوپن کرنی ہے تو اوپن کس طرح ہوگی جس طرح آپ ابھی فوٹو شوپ آپ نے کھول لیا ہے تو یہاں پہ بلینک ہے تو آپ نے کوئی چیز لیئر اوپن کرنی ہے تو لیئر اوپن کرنے کی شورٹ کٹ کی ہے کنٹرول این کنٹرول این کلک کریں گے تو اوپر نیم آجے گا نیم کیا رکھنا ہے کہ رینیم ہمیں رکھ دیتے ہیں ٹرٹوریل ٹو اور نیچے اس کی ویریشنز ہیں کہ آپ نے کیا رکھنا ہے ڈیفالٹ فوٹو شوپ رکھنا ہے یو ایس انٹرنیشنل پیپر فوٹو موبائل ویب یہ جس سائٹ پہ رکھیں گے اسی چیز کی آپ کو اس شیپ سے فوٹو شوپ پیج دے دے گا لیئر دے دے گا یہاں پہ نیچے اس کی ویڈ ہائٹ اور یہ کلر وغیرہ منشن ہے اور یہاں سے اب ہم اوکی کریں گے تو یہ آپ کے سامنے لیئر کھول جائے گی سب سے پہلے ایک چیز دین میں رکھے گا کسی بھی لیئر پہ کام کرنے کے لیے یا کوئی بھی بیک گراؤنڈ کو چینج کرنے کے لیے یا کوئی پکچر اوپن کی ہے تو اس پہ ورک کرنے کے لیے سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ڈبل کلک کرتے ہیں لیئر پہ ٹھیک ہے ڈبل کلک کریں گے تو آپ دیکھتے چلے جائے یہاں سے میں اوکی کروں گا تو رائٹے جو لیئر کے اوپر لاک آ رہا ہی ہٹ جائے گا جس طرح یہاں پہ لاک تھا یہاں سے ہٹ گیا تو اب یہ لیئر سیبل ہو گیا کہ آپ اس کو اوپر کام کر سکیں دین اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو شارٹ کٹ کی یاد نہیں رہتی دین فائل میں جائیں نیو کریں انڈ دین وہی پروسیجر دوبارہ اگر آپ کوئی چیز اوپن کرنا چاہتے ہیں دین فائل میں جائیں کنٹرول او اس کی ہوت کی ہے اور ویسے کنٹرول او کریں گے تو یہاں سے کوئی بھی فائل آپ اٹھا سکتے ہیں یہ آپ کی دوسری فائل آگیا اب آپ اس کو کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پر ڈبل کلک کریے جیسے آپ کو پہلے بتایا گیا ہے یہاں سے آپ لیئر اوپن کر لیں اب سب سے پہلا ٹول ہے آپ کا مووو ٹول مووو ٹول کام کیا کرتا ہے مووو ٹول کل جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ چیز کو لیفٹ کلک کیا اسے پک کر لیا یہ ڈریک ڈڈروپ ہے اب آپ نے اسے کلک کیا اور کسی بھی لیئر پہ جا کے اس لیئر پہ آگے آپ نے رکھ دیا یہ ڈریک ڈڈروپ ہوا ہے یہ صرف اس کی مطلب سے ہے کہ آپ کوئی بھی اب یہ دیکھتا ہے یہ کہ یہ میں چیز یہاں پہ لیا ہوں تو یہ لیئر سیلیکٹڈ ہے اب یہ لیئر کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا جو بھی کام کروں جو میں چیز آگے پیچھے ڈریک کروں گا وہ صرف یہ لیئر سیلیکٹڈ ہے لیئر ہوگی اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیئر کو کروں تو دن میں کرسر سے اس پہ کلک کر سکتا ہوں نہیں تو اگر آپ مطلب چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس پہ کرسر کے بغیر ہوت کی اس کرنا چاہتا ہے کنٹرول کلک کریے گا اور اس پکچر پہ کلک کریے گا تو آٹومیٹکلی وہ لیئر سیلیکٹ ہو جگی جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں اب یہ لیئر کو میں آگے پیچھے موو کر رہا ہوں تو یہ ڈریکن ڈراؤپ کے اور آپ کو بتاتا ہے چلا جاؤں کہ آپ کے لیئے اس کے اندر چھوٹی 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 چیزیں آئیں گے وہ کانڈی منشن کر دوں گا اور نوٹ کرتے جائے گے کیونکہ آپ کی فوٹو شاپ میں یہ چیزیں بہت کام آئیں گی اب سب سے پہلے آپ کو میں پھر بعد میں فلائرز بنانا بھی سکھاؤں گا لیکن سب سے پہلے میں آوریو دوں گا ٹولز پہ اب کسی چیز کی پکچر کو بڑھا یا چھوٹا کرنے کے لیے ٹرانسفارم ہوتا ہے اب ٹرانسفارم یہاں سے بھی آ رہا ہوتا ہے شو کنٹرول ٹرانسفارم اگر یہاں نہیں کرنا چاہتے تو کنٹرول ٹی پریس کریے گا تو یہ آپ کے بس نوٹز آ جائیں گے اب نوٹز کے دیکھیں یہاں پہ وڈٹ آ رہی ہے ہائٹ آ رہی ہے اور اس کا ورٹیکل اینگل آ رہا ہے اور یہ انٹرپولیشن آ رہی ہے اور اگر آپ اس چیز کو بڑھا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ کرسر سے اوپر انچہ موو کریے گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پکچر اتنی ہو تو جسٹ کلک آن انٹر اور آپ کی پکچر اتنی ہو جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی یہ چیز جو پیچھے ہوئی ورٹیکل ہی ہیں ہوریزنٹلی موو ہو جائے تو کنٹرول ٹی کلک کریں دوبارہ اسی آپشن میں ہے پریس دا کنٹرول اور کسی بھی ن نوڈ پہ جو نوڈ آپ چاہتے ہیں جس طرح میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاتا ہوں کہ اس نوڈ پہ میں نے کلک کی ہے اور اس کو اگر میں پیچھے کو موو کرتا ہوں تو یہ پکچر پیچھے کی بیکپورٹ جاری اگر میں اس کو آگے کو موو کرتا ہوں تو یہ آگے کی طرف آ رہی ہے جسٹ لائک دس اب اتنا میں نے کر لیا سینٹر کیا تو پکچر اس طرح ہوگی اب میں چاہتا ہوں کہ میں اس نوڈ کو پیچھے کروں یہ نوڈ ہے اس کو میں جتنا پیچھے کروں گا ہوتنا روٹیٹ ہو جائے اگر جتنا آگے کروں گا یہ اتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ انٹر کر دیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کام غلط کر دیا ہے اور آپ نے اس کو پیچھے کی طرف کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ ایک ہوتا ہے کنٹرول زی اگر آپ اس سے پیچھے ہوتے ہیں کنٹرول آل زی یہ آپ کا آ گیا جو صحیح اس سے بھی پیچھے گیا تو یہ آپ کا صحیح آ گیا اگر آپ سے کنٹرول زی نہیں ہوتا تو آپ ایڈٹ میں جائیں سٹیپ بیکورڈ آ رہا سٹیپ بیکورڈ کریں گے تو آپ کا بیکورڈ ہو جائے گا اس کے بعد سٹیپ پھر بیکورڈ کریں گے تو چھوٹی پکچھر آ جائے گی سٹیپ پھر بیکورڈ کریں گے تو یہ یہاں پہ پکچھر آ جائے گی تو یہ تو ہو گئے transform یہ بلکل چھوٹی چیز تھی اب اس لیئر کو کسی لیئر کو ڈلیٹ کرنا ہو تو وہ یہاں سے نیچے ڈسپین بنی آرہی ہے یہاں سے کر سکتے ہیں نہیں تو خالی لیئر سلیٹ کریں اور ڈلیٹ پرس کریں تو ڈلیٹ ہو جاتا ہے اب آپ کو میں کام بتاتا ہوں کہ ہمارا فسٹ ٹول یہ تھا اور سیکنڈ ٹول آرائی ریکٹینگل مارکی ٹول یہ صرف یوز ہوتا ہے جسٹس سیلیکشن جس طرح یہ ایک لیئر ہے یہ لیئر کو پر میں نے سیلیکشن کر لی ہے ٹھیک ہے اب آپ اس سیلیکشن کے اندر کوئی بعض پکشز ہوتی ہیں کہ آپ چھوٹے سیریے کے اندر کوئی کلر فل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کلر اسی صورت میں فل ہوگا کہ خالی وہ اس پیسیفک ایریے میں کرنے کے لیے تو آپ یہاں سے ڈراؤ کریں اس چیز کو ریکٹینگلر ہے تو یہاں سے ڈراؤ کریں بی سے برش میں نے لیا اور آپ کو پرکٹیکل دکھاتا چلا جاؤں کہ یہ صرف انسائیڈ دس سیلیکشن ہوگا آؤٹسائیڈ دس سیلیکشن کوئی چیز بھی نہیں ہوگی اور یہ یہاں پہ اوپر اسی اوپسیٹی آ رہی ہے کہ کتنی آپ اوپسیٹی رکھنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں میں اوپسیٹی رکھتا ہوں تو اس کا کلر سلو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں میں اس کو یہاں سے زیادہ ڈارٹ کرتا ہوں تو دن اگین بلیک میں آ گیا ہے یہ ہم سارا اس کو فل کرتے ہیں میں آپ کو آورویو دے رہا ہوں اور یہ آپ نے پرکٹیکل خود ایک دفعہ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی یہ آپ نے کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ کنٹرول ڈی کریں گے تو یہ ڈی سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ یہ ایک ہی لیئر کے اوپر کام ہو رہا ہے اگر آپ یہ چیز دوبارہ کسی اور لیئر پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے نیو لیئر سلیکٹ کریں اور اس نیو لیئر کے اوپر رکھے کریں لیکن ابھی آپ کے سر میں ٹول سکھا رہا ہوں تو اس لیے جب آپ کریں گے تو نیو لیئر پر کریے گا اب آپ کو چاہیے لیپٹیکل ہے لیپٹیکل آپ کو چاہیے تو آپ کے کرتے ہیں کہ لیپٹیکل آپ نے کہیں ڈراؤ کرنا ہے ڈراؤ کر لیا اب آپ اس کے اندر چاہتے ہیں کہ اس کے اندر میں کروں گرین کلر آپ یہاں سے گرین سلیکٹ کریے ٹھیک ہے یہاں سے یہ کلر سوری یہ یہاں سے گرین سلیکٹ کیا ہے میں نے اور یہاں سے پینٹ بکٹ میں گیا پینٹ سلیکٹ کیا اور یہ گرین ہو گیا ہے سوری سلیکشن نہیں تھی ابھی میں آپ کو دوبارہ بتاتا جاؤں کہ یہ ہم نے سلیکٹ کیا ایریا ٹھیک ہے then بکٹ سلیکٹ کی اور اس کے اندر کلک کیا تو یہ سپیسیفک ایریا اس کے اوپر گرین ہو گیا اور یہ یہ آپ کا صرف ایک پکچر کے اوپر کام ہو رہا ہے صرف آپ کا مین مقصد ہے ٹول سکانا اور نیچے سنگل رو ہے سنگل رو کا بھی یہ ہی ہے کہ سنگل رو یہ آپ نے سلیکٹ کر لی ٹھیک ہے آپ نے مطلب ہاف کوئی ہو چاہتا ہے اور ہاف کوئی ہو چاہتے ہیں اب یہ دیکھیں میں یہاں سے پکڑتا ہوں اور کلک کر رہا ہوں دیکھیں یہ یہاں سے ہوگی سلیکٹ کنٹرول ڈی کریں گے تو یہ مٹ جائے گی تو یہ سیم لائک ہے ایسا آپ یوز کریں گے تو آپ کو بتا لگ جائے گا کہ یہ جو چار ہیں یہ چار اس لئے استعمال ہوتے ہیں بیسیکلی دو یوز ہوتے ہیں یہ آپ کو آگے جا کے یوز ہوں گے تو اب میں آپ کو انہی چیزوں کے ساتھ کھیل کے دکھاتا ہوں یہ صرف فوٹو شوپ ایک سوٹ رہا ہے جس سے آپ جتنا کھیلو گے اتنا آپ کو اتنا یہ آپ کو یوز تو کرے گا اپنے ساتھ کھلانے میں تو ایریز کرنا تو میں ایریز پکڑتا ہوں یہاں سے اس کا سائز بڑا کرتا ہوں ہارنس کی زیادہ کرتا ہوں اور سوری یہ ایریز کیونکہ ایک لیئر پہ ہے تو جب میں ایریز کروں گا تو یہ اس کی پیچھا والی بھی ہو جائے گی تو اس لیے ہم کنٹرول اینڈ کرتے ہیں یہ کلپ بورڈ کی ویریشن تھی کنٹرول اینڈ کیا یہاں سے کلپ بورڈ پر فوٹو شاپ یہاں سے اوکے کیا اور یہ نیاں کھل گیا یہاں سے پھر ہم نے بیکگرونڈ اوپن کر لیا اب اس چیز کو ہم کر دیتے ہیں کلوز اور موو کرتے ہیں ہم نے سلیکشن کی طرف اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کسی چیز کی سلیکشن کس طرح کرتے ہیں جس طرح ابھی آتف اسلام کی پکچر لے لیتے ہیں ہم تو اس پہ کلک کیا لاسو ٹول کل بھی بتایا تھا کہ یہ آپ کے فری ہینڈ یوز ہوتا ہے جس طرح یہ دیکھیں یہ میں سلیکشن کر رہا ہوں کلک کیا اور کرسر موو کرتے گئے اس کے ساتھ ساتھ اور یہ آپ کی ہوگی سلیکشن ٹھیک ہے اگر آپ اس کے اندر کچھ اور ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو شفٹ پریس کریں اور یہ دیکھیں جس طرح میں ایڈ کر رہا ہوں اسے یہاں سے لا کے میں نے یہاں پہ اٹیچ کر دیا یہ ایڈ ہو گیا اور اگر آپ کسی چیز کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو یہ ابھی یہاں پہ سوری یہ میں دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں ہوں آپ کو کہ کلک کیا اور یہ میں نے کرسر گھمایا اور یہ چیز سلیٹ کر لی شفٹ پریس کیا تو اور چیز میں نے ایڈ کرنی تھی تو وہ کر لی ٹھیک ہے کنٹرول پریس کیا یہ پکچر اوپر ہی رہنے دیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سو آلٹ ٹرس کریں گے تو اس کا مائنس ہوگا آلٹ ٹرس کر کے اب میں چاہتا ہوں کہ میں اتنا ایڈیا کار دوں یہ آلٹ کیا یہ ختم ہو گیا اب میں چاہتا ہوں کہ میں صرف اتنا ایڈیا رکھوں مائک کا یہ دیکھے گا اور ضروری یاد رکھے گا کہ نوڈ واپس آ کے ملانا ضرور ہے اب یہ دوبارہ میں نے آلٹ ٹرس کیا اس پہ کلک کیا سلیکشن ختم دوبارہ آلٹ ٹرس کیا گائز یہ صرف میں آپ کو ٹریکٹیکل اس لئے کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ کو ٹول کی سمجھ لائے جائے کہ یہ کس لئے ٹول استعمال ہوتا ہے اب یہ ہو گیا سیلیکشن یہاں سے لیئر کھولی میں نے سوری لیئر کھل گی اب یہ سلیکٹ ہے اب یہ دکھے گا کسی چیز کو جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں نا تو اوپر آپ کے آجتا ہے ریفائن ایجز ریفائن ایجز کا مطلب ہے کہ آپ ایج کو کتنا ریفائن کرنا چاہتے ہیں جس لائک میں اسے اوپن کرتا ہوں یہ آجتا ہے مائک ریڈیس آپ کتنا ریڈیس کرنا چاہتے ہیں اس چیز کا اب یہ دیکھیں آپ کے کتنا ریڈیس ہو رہا ہے اس کا ٹھیک ہے اور سموتھ کتنا کرنا چاہتے ہیں آپ سموتھ یہ دیکھیں اتنا ہورا ہے فیدرنگ کتنا کرنا فیدرنگ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایجز کیلئے ہو جاتی ہیں کونٹراس کا کتنا کرنا چاہ رہے ہیں شفٹ ایجز ایجز کو یہاں بڑھانا ہے کم کرنا کتنا چاہ رہے ہیں جتنا کم کریں گے اب یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس آ رہا ہے کرسر ٹھیک ہے اب یہاں پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں کرسر کا کام ہے کہ آپ کا جو پکچر ہے جو آپ نے ایریل سیلیکٹ کیا اسے ڈی سیلیکٹ کرنا مطلب آگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سیلیکشن بیٹر کر سکیں ٹھیک ہے اس پہ آپ اوکے کریں تو یہ چیز سیلیکٹ ہوگی اب یہاں سے آپ کنٹرول سی کریں کنٹرول بھی کریں تو یہ آپ کی پیسٹ ہوگی یا کنٹرول صرف بی سے اس پہ ماؤس پہ آئے یہاں سے آئی بن کی تو یہ دیکھیں آپ کے پاس مائک آگیا لیکن اس وقت میں نے سیلیکشن صحیح نہیں کی تو ڈیٹس ویس پیسے ہوئے چلیں آپ کو کسی اور پکچر پہ پر کر کے دکھاتے ہیں سیلیکشن ٹولز کا یہاں سے ہم دیکھتے ہیں فوٹبال پکچر یہ سب میرے فلائرز کے ڈیزائنز ہیں اور یہ دیکھیں بار سلونا چلیں یہ فوٹبال ہے ٹھیک ہے اس پہ بیک گرونڈ کھولی اب ہم چاہتے ہیں کہ اتنی چیز کو فوٹبال کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اتنی چیز کا ہم کلر چینج کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کلک کیا لاسو ٹول آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ لاسو ٹول سے ریوز ہوتا ہے فری ہنڈنگ کے لیے اب یہ دیکھے گا یہ میرا کرسر ساتھ ساتھ جا رہا ہے اور یہ یہ دیکھیں سلیکشن ہوگی ریفائن ایچ کرتا ہوں تھوڑی سی اس کی ٹھیک ہے ریڈیس اس کا میں کم کرتا ہوں تاکہ اچھی طرح ہو جائے فیڈرنگ کر دی فیڈر کنٹراس بھی کر دیا اوکے گیا آپ دیکھیں اب یہ سلیکشن میری ہو گیا اب اگر آپ چاہتے ہیں اس کے اندر کوئی پینٹ کرنا ہے تو آپ سلیکشن جب ہو جاتی جو مرضی کر سکتے ہیں برش پکڑا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گرین کر دیا کنٹرول ڈی کیا تو یہ سلیکٹڈ ایریا ہو گیا ٹھیک ہے اب ہاپ سو لاسو ٹول سمجھا گیا پولیگونوں لاسو ٹول بتاتا ہوں پولیگونوں لاسو ٹول کل بھی بتایا تھا کہ یہ نوٹ ٹو نوٹ ویری کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب یہ میں نے کلک کیا یہ جائے گا بلکل سیدھا میں نے کلک کیا یہاں پہ کلک کیا پھر یہاں پہ کلک کیا یہاں کلک کیا یہاں کلک کیا اگر مطلب آپ سے یہ چیز یہ کرو غلط ہو گیا آپ اسے بیک سپیس کریں گے تو یہ ڈلیٹ ہوتا جائے گا نوٹ پیچھے کرتا جائے گا سو گائز ابھی چلیں میں آپ کو سلیکشن کر کے دکھاتا ہوں اس کی جس طرح اب یہ سلیکشن دیکھے گا یہ جہاں جا میرا کرسر ہو رہا ہے یہ ایریا میں سلیکٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جس لائک ڈس ایریا ام ڈس ورک رفلی جس وانٹ ٹو کنوے مائی سکیلز تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ یہ ٹول کس لئے استعمال ہوتا یہ آپ بیک گرونڈ چینج کرنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اور ملڈی پرپس لیکن ابھی آپ کو ٹول سمجھا رہا ہوں کام میں سب کر بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ چیز ہوگی اب اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں کنٹرول یو کریں ہیو سیچوریشن سے اس کے کلر چینج ہو جاتے ہیں یہاں سے دیکھیں یہ کلر چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ کلر انسائیڈ کے اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ میں ٹوٹلی ہیو سیچوریشن کر رہا ہوں یہ ایریا بھی سلیکٹیڈ ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اوکے کیا میں نے اب میں یہاں سے شفٹ ٹیس کرتا ہوں اور یہ اندر والا جو ایریا ہے سوری شپ نہیں اور پریس کرتا ہوں اور یہ اندر والا ایریا مائنس کر دیتا ہوں یاد رکھے گا کنٹرول سے ایریا پلس ایڈ کرنا ہو اور اور ٹریس کر کے آپ موو کریں گے تو کلک کر کے تو یہ دیکھے گا یہ ہو گیا مائنس اب کنٹرول یو کرتا ہوں کنٹرول یو اب یہ دیکھیں میں یہاں سے چینج کروں گا تو صرف ٹریکٹیکل ایریا کی چینج ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں سے لائٹنس آپ آگئی زیادہ کرنا چاہیں بلکل کم کرنا چاہیں ٹھیک ہے اور اس سے اوکے کیا یہ ہو گیا یہاں سے میں نے کر دیا کنٹرول ڈی اب آپ چاہتے ہیں کہ فوٹبول سیلیکٹ کر کے آپ اس کی جگہ چینج کر سکیں ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی ہم سوری تیسرے ٹول کی طرف مو کرتے ہیں مینگنیٹک لاسو ٹول آپ کو کل بھی بتایا تھا یہ ویری کرتا ہے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اکارڈنگ خود ہی چلے گا اب یہ دیکھے گا میں نے یہاں کلک کر دیا اب اسے جہاں جہاں جو جو لیئر ملتی جائے گی نا یہ اس پہ مو کرتا ہے گا بعض دفعہ دیکھیں یہاں سے آگئے اندر ٹرن ہو رہا ہے کیونکہ اسے اندر بھی ایک پاتھ مر رہا ہے تو تو یوں شوٹ ہے تو کلک آن ڈراؤن جہاں پہ تھوڑا پاتھ ڈی سلیکٹ ہو تھوڑا خود سلیکٹ کر کے آپ آگے آجیں اور جہاں اسے کلیر بھی نظر آئیے دیکھیں اب یہ اوپر والز ہیں یہ خود ہی اب یہاں سے خود ہی نوڑ لاتا جائے گا لیکن جہاں سے آپ کا وقت تھوڑا باہر ہو تب آپ بیک سپیس کر کے اس کی خود ساتھ جوڑ سکتے ہیں کیونکہ اسم شین تو جب کوئی پاتھ چار پانچ پاتھ آ جاتے ہیں تو فوٹو شاپ کا جو دیس ٹول جو ہے نا وہ اب یہ دیکھیں نیچے کتنے پاتھ ہیں اب یہ کسی کی ہر کسی پاتھ کو سلیکٹ کر رہا ہے لیکن سب سے پہلے پاتھ کی لئے رہا ہے فوٹبال کی تو یہاں سے آئے یہ سلیکٹ کرتا گیا یہ سارا فوٹبال اور اس پہ لاغے جب بکے کریں گے سلیکشن ہوگی ریفائن ایجز کرتے ہیں اس کی ریڈیس اس کا کم کر دیتے ہیں یہ دیکھیں اب ریڈیس جتنا کم کریں گے اب یہ دیکھیں ریڈیس میں نے یہاں پہ کیا میں یہاں پہ کلک کرتا جاتا ہوں تو جو چیز میری نہیں بھی آئی نا وہ اس کے اندر آجے گی دیکھیں یہ میں کلک کرتا ہوں تو گراس سلیکشن یہاں سے کنٹراز فیڈرنگ اس کے اچھوئے تھی فیڈرنگ سے دیکھیں فوٹبال کتنا کلیر نظر آرہا سموتھ یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں اس پہ شفٹ سوری میں پریس کرتا ہوں شفٹ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایریہ میرا ڈیس لیکٹ ہوا ہے فیڈرنگ کے بعد تو یہ میں دوبارہ کر دیا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں کنٹرول سیکھ کرتا ہوں کنٹرول بھی کرتا ہوں تو یہ نئی لیر پہ آگیا ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے آتیف اسلام کے بیکگراؤنڈ پہ رہنا چاہتے ہیں تو میں یہاں سے کنٹرول ہو کرتا ہوں یہاں سے سوری آمیر خان کی پکچر نکالتا ہوں ڈیٹ من پکچر یہ پکچر میں نے بیکگراؤنڈ اس کا اپن کیا ٹھیک ہے اب یہاں سے آپ اسے بند کریں لیر کو یہ پیچھے لیر آگی اگر آپ اسے کھولنا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی کر لیں یہ خلیص پر کلک کریں گے تو یہ کوپی اس کی اب آپ یہ کوپی ادھر بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کنٹرول ٹی کر لیں اسے کنٹرول ٹی کر کے سے چھوٹا کر کے ادھر بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جہاں آپ کو سوٹیبل لگے لگے آگے بھی رکھ سکتے ہیں یہاں سے ڈریک کر کے کسی آپ پکچر کے اوپر بھی جا کے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بسیکلی جو سلیکشن سٹولز ہوتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں کسی بھی چیز کا کلر چینج کرنے کے لیے کلر نہیں تو background change کر لیں اب آپ کو میں نے بتایا ہے تین basic tools ان tools کی مدد سے آپ کو بتاتا چلے جاؤں ہم کسی بھی چیز کا color change کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی جو کہ کہتے ہیں کوئی چیز ہے ہم اس کا color change کر سکتے ہیں اس کی selection کر کے اس کا رنگ اچھا کر سکتے ہیں جس طرح میں عاطف اسلم کی کیپ کا color change کرتا ہوں جس طرح یہ چیز ہے یہاں سے میں select کرتا جا رہا ہوں یہ selection tools ہیں ذرا اس کو جتنا photoshop ایک گیم کی طرح جتنا آپ دل لگائے کریں گے photoshop اتنا آپ کے ساتھ free ہوگا جس طرح میں basically اس طرح rough میں sorry node غلط ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں یہ جہاں پہ zero بنا آئے گا وہاں پہ آپ نے click کرنا یہ ہو گیا control you کر لیں ٹھیک ہے sorry control you اور یہ دیکھیں صرف اس کی cap کا color change ہو رہا ہے ٹھیک ہے lightness میں کم کرتا ہوں اور okay کیا control ڈی کیا تو یہ ہو گیا اب basically آج آپ کو صرف اتنا بتانا تھا کہ selection tool کا کام کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے selection tool lasso tool دوبارہ last time بتایا چند lasso tool free hand tool use ہوتا ہے ٹھیک ہے free hand سے آپ کر سکتے ہیں selection control ڈی selection delete کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ polygonوں سے تو polygonوں اس طرح point to point state vary کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آج magnetic tool پہ تو magnetic tool point to point خود vary کرتا ہے دیکھ رہے ہیں آپ guys یہ خود vary کر لیا اور یہ fine ہے جس کا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں اور انشاءاللہ کل ہم اسی tool کے اسی tool کی مدد سے ہم picture کا background total change کریں گے آج صرف آپ کو بتانا تھا کہ یہ کس لئے use ہوتا ہے تو جو kindly tutorial دیکھ رہا ہے وہ channel subscribe کریں thank you very much for listening اور اس tools کو use کریں انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ background کس طرح change ہوتا ہے کیونکہ photoshop کے اندر بہت سی چیزیں ہیں تو thank you very much and Allah حافظ خیال رکھے گا موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقی